پاکستانیوں پر شادیوں پر ایک بہت غلط فہمی ہے کہ کھانا کھول دیا جاتا ہے اصل میں تو بندے کھول دیا جاتے ہیں کھانا تو وہی موجود ہوتا ہے گالیاں دینے والے جوتیاں دکھانے اور مارنے والے سیاستدان سے کسی نے کہا حضور آٹا مہنگا ہو گیا ہے اس سے غریب مر جائے گا سیاستدان آٹا مہنگا ہونے سے غریب پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم نے سب انتظام پہلے ہی کر لیا تھا غریب وہ کیا ہم نے غریب کی گیس ہی بند کر دی جناب وہ بیس فرینڈ ہی کیا جس نے تمہیں گندی باتیں نہ سکھائی ہو تاریخ گواہ ہے کہ نہاتے ہوئے جب بھی سابون گرے گا ہمیشہ واش روم کے اندر جاگ ہی گرے گا مسیبت وہ لڑکیاں جب بسکٹ کھانے کے بعد پیکٹ میں موجود چورا بھی نہیں چھوڑتی وہ بھی جانو کو کہتی ہیں کہ جانو میں تمہارے لیے دنیا بھی چھوڑ دوں گی ہر کسی کے پاس ایک احسے رشتہ دار کی کہانی ضرور ہوتی ہے جس نے بیس سال پہلے پچاس ہزار کا پلوٹ لیا ہوتا ہے جس کی مالیت اب کروڑوں کی ہو چکی ہوتی ہے ملیشیا میں پہلی بیوی پر ٹیکس ماف ہے ٹیکس دوسری بیوی سے شروع ہوتا ہے اور تیسری بیوی پر ٹیکس کی شرعہ اور بڑھ جاتی ہے جبکہ چوتھی بیوی پر ٹیکس کی شرعہ انتہائی زیادہ ہو جاتی ہے وہاں کی اکومت کا خیال ہے کہ پہلی بیوی زندگی کی ضرورت ہے لیکن باقی بیویاں ایش و عشرت کے زمرے میں آتی ہیں لہٰذا جو ایاشی کر سکتا ہے تو ٹیکس بھی دے سکتا ہے اور ہمارے یہاں ٹیکس جب سے یہ خبر سنی ہے ٹیکس والوں کے باہر بہت رش لگایا کہ ہم بھی ٹیکس دینے کو تیار ہیں بس آپ شادیاں کھولیں فرض کرو تمہاری ایک کڑھوڑ کی لاٹری لگ جائے اور اسی دن مجھے کوئی اغواہ کر لے اور ایک کڑھوڑ تاوان مانگ لے تو تم کیا کروگے شوہر ناممکن میری ایک دن میں دو لاٹرییں لگ ہی نہیں سکتی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ لائک کیجئے ہمارا پیج انٹیوی ادھو اور ویڈیو پسند آئے سے ضرور شیئر کیجئے ٹیکیو